اسلام علیکم ناظرین میرا نام رضوان شاہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل رضوان شاہد بھی لوگ سے ہاتھوں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میرا جو مقصد ہے بات کرنے کا اور جو میرا مخاطب ہے وہ ہے جناب مشہور و محروف مذہبی سکالر اور عالم دین مفتی تارک محسوس صاحب جو کہ اپنی بے باگ گفتگو کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے پچانے جاتے ہیں جن کی گفتگو کا اثر ہے ایک تاثیر ہے لوگ ان کی بات کا اثر لیتے ہیں اور بہت سارے ایسے جناب لوگ ہیں جن کے دل پھرے ہیں ان کی گفتگو کی وجہ سے تو ان سے جناب آج ایک گزارش اور ایک گلہ ہے جو میں نے ان کے سامنے اپنا رکھنا ہے جیسے کہ جناب آپ جانتے ہیں کہ ایک ہار ٹوپک ہے جو آج کل سوشل میڈیا پر اور ہر زبانیں زدعام ہے بچے بڑے کی زبان پر کہ شف شف شرکار حق خطیب جس کا جو فراڈ ہے جس کا دجل جس کا فریب جو ہے وہ کھل کر آشکار ہو گیا ہے دنیا کے پر اور اس کا جو سیرہ اور اس کا جو کریڈٹ ہے جناب وہ جناب اکرال حسن جو میڈیا کا ایک سینئر انکر پرسن ہے ایک مجاہد آدمی ہے اس کے سر جاتا ہے تو مفتی طارق مضو صاحب آپ سے جو خاص کر میرا جو گلہ ہے ایک پوری ایک قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ آپ سے یہ ہے کہ میں آپ کا ایک پرمنٹ لسنر ہوں آپ کی گفتگو سنتا ہوں اور آپ کا کوئی بیان جو ہے وہ ہفتے کا اتوار کا اور جمعہ کا میں مس نہیں کرتا اور آپ سے بہت زیادہ انسپائر ہوں بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری تبدیلی ہیں جو آپ کی گفتگو سے جو میرا جو وسینہ روشن ہوا ہے میرا دل پھر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی گفتگو نے مجھ پر اتنا اثر کیا ہے کہ میں نے اپنا جو ٹریک ہے وہ زندگی کا وہ بہت زیادہ میں نے درست کیا ہے تو آپ سے جناب گزارش یہ ہے کہ آپ کے دو ہارٹ ٹوپک ہیں آپ کے جو مرغوب اور آپ کے جو پسند دیدہ جو وہ ٹوپک ہیں وہ ہیں جناب ایک تو چار شادیوں کی تبلیغ تربیب اور دوسرا جناب آپ کا جو ٹوپک ہے اور جس پہ آپ بہت زیادہ سنجیدگی سے بولتے ہیں اور اس ٹوپک پہ بولتے ہوئے آپ کو لطیفہ بھی نہیں سناتے آپ کو حسی مذاب بھی نہیں کرتے وہ ہے جناب یہ جھوٹے اور فریبی عاملین کے خلاف تو جناب مفتی صاحب گزارش یہ ہے کہ پچھلے سات سات سے میں آپ کی بیانات سن رہا ہوں تو عاملین کے خلاف آپ کا جو جذبہ ہے جو آپ کی جو گفتگو ہے اس کی میں قدر کرتا ہوں اور اگر مجھ میں کچھ تھوڑے بہت ایسے کو جراسیم تھے کہ میں ایک ٹریک سے ہٹ کر ایک جسے کہتے ہیں کہ توحید سے اٹھ ہے کیونکہ یہ ایک راستہ ہے جو انسان جو ہے وہ توحید سے اٹھاتا ہے شرک کی طرف لے جاتا ہے گفتگو سے جو ہے وہ میرا جو عقید ہے وہ درست ہوا تھا تو جناب مفتی صاحب بات یہ ہے کہ اب جب وقت آیا ہے اس بات پہ آپ کے یہ آپ کا جو یہ ٹوپک ہے آپ کا جو یہ گفتگو ہے اس پہ امپلیمنٹ کرنے کا تو آپ کہیں بھی عملی میدان میں نظر نہیں آ رہے اقرال حسن صاحب جب اس بات کو لے کر اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر اس دجل کے سامنے اس فریبی کے سامنے ڈٹ گئے ہیں تو وہاں پر جناب آپ کی صرف ایک ویڈیو میں نے صرف دیکھی ہے وہ پانچ منٹ کا آپ نے ایک ویڈیو بیان رکارڈ کریا جمعے کے قطعے میں ایک حق اقرال حسن زندہ بعد کے نام سے تو جناب مفتی صاحب ان یہ کوئی آپ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دے تو آپ نے اپنا فرض ادا نہیں کیا بلکہ آپ نے اپنے فرض سے جان چھڑائی ہے کیونکہ اقرال حسن کو جو ہے باتوں کی یہ پانچ داس منٹ کے تین منٹ کے پندرہ منٹ کے کلپس کی ضرورت نہیں ہے نہ اس سے کوئی فرق پڑھنے والا ہے وہ تو روزانہ ایک ویڈیو بناتا ہے اور آدھے آدھے گھنٹے کی ویڈیو بناتا ہے صبح شام ویڈیو بناتا ہے اس کے خلاف شیئر کرتا ہے تو اگر ان صرف باتوں کرنے سے اگر کوئی فرق پڑھنا ہوتا تو اس کی اقرال حسن کی اپنی ویڈیو ہی کافی تھی اس کو سپورٹ ہے آپ کے کندوں کی آپ کے بازوں کی تو جہاں پر آپ جناب گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو کے ساتھ ساتھ اگر آپ آپ کے جو مقتدین ہیں آپ کے جو ماننے والے ہیں جناب سے جو عقیدت رکھنے پر لوگ آپ ان کو ترغیب دیں بھائی وہ اکرال حسن تیس مارچ کو وہ بلڑا بلڑا شریف یا کلر سیدھا جناب اس کے آستانے کے باہر جا رہا جناب وہاں پر واویلا مچا ہے گا وہاں پر جا کے جناب وہ جو ریاست ہے ریاست کی جو ٹھیکے دار ہیں ریاستی اداریں ہیں ان کے سامنے جا کے وہ فریاد رکھے گا بھائی اس فراد کو اس فراد کو اس جھوٹ کے دھندے کو اس فریب کے دھندے کو اس قاتل کو اس کے اس اڈے کو بند کیا جائے تو وہاں پر جناب آپ نے پانچ منٹ کا کلی پرکار کرائے اور آپ چھپ ہو گئے آپ آپ ہی نہیں آپ بلکہ پاکستان کے جتنے جہید علماء ہیں میں نے ان کی طرف سے کوئی سپورٹ جو ہے وہ اکرال حسن کے ساتھ وہ ابھی تک میں نے نہیں دیکھی کم سے کام اور اس بات میں بھی کوئی جناب وہ جو ہے وہ مغالتے والی بات نہیں ہے کہ آپ جیسے جو فیمس علماء ہوتے ہیں مفتیان اکرام ہوتے ہیں جید علماء ہوتے ہیں وہ اثر و رسول بھی رکھتے ہیں ان کے جناب اداروں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں بڑے بڑے جناب بیورکریٹس کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں تو آپ ایک جو ہے وہ ایک آپ کا جو بات کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں ان اپنے تعلقات کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں تو آپ نے جناب بتائیں آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے ایک دن بھی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے اکرال الحسن کی سپورٹ میں اس عامل کے خلاف جو کہ جھوٹے عاملوں کا سردار ہے اس وقت وہ فیرون ہے تو آپ نے جناب کس بڑی شخصیت سے آپ ملے ہیں آپ کتنی زیادہ تعلقات دیں کون سے ادارے سے آپ نے بات کیا ہے کون سے آپ نے مقتدین کو وہاں نے جو ہے وہ ترغیب دی ہے کہ تیس مارچ کو آپ اکرال الحسن کے ساتھ کندام لائیں ٹرین پہ بیٹھیں جہاز پہ بیٹھیں پنجاب جائیں اور وہاں جناب تیس مارچ کو اس کو سپورٹ کریں اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہوں تو آپ کے علاوہ بڑے افسوس کی بات ہے جناب آپ باتیں ہی کرتے رہ گئی ہیں تو پھر اس کو تو یہی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ ایک پروفیشنل جیلسی ہے آپ سمجھتے تھے کہ یہ علماء کا کام ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ علماء نے جو کہ اس سارے ان ساری چیزوں کے جو ٹھیکے دار ہیں اصل میں تو ٹھیکے دار تو علماء ہی ہیں تو اگر آپ نے عملی میدان میں کچھ نہیں کیا اور ایک لیبرل بندہ جس کی نہ داڑی ہے جو نہ سر پہ نہ امامہ پگڑی بانتا ہے اگر وہ اس میدان میں آیا جہاں تو ہتیلی پہ اس نے رکھی ہے تو وہ آپ کی تو ایک سپورٹ اخلاقی سپورٹ کے علاوہ آپ کے بازوں کو اور آپ کے کندوں کے بھی اس کو ضرورت ہے تو جہاں آپ کا اثر اور رسوخ ہے اس کو آپ استعمال کریں اپنے مقتدین کو ترغیب دیں بھئی جہاں جہاں جو میرے ماننے والے مجھ سے عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں وہ اقرال حسن کا کندہ بنے تو مفتی صاحب نے افسوس کے ساتھ آپ کی طرف سے بڑی مایوسی ہوئی ہے بہت زیادہ مایوسی ہوئی ہے تو یہ وقت تھا کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے اس فریب کو مٹانے کے لیے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے تو ابھی اگر آپ سے جناب گزارش ہے کہ ابھی جناب چوبیس گھنٹے ہیں ابھی چوبیس گھنٹے ہیں جناب وہاں پہ اقرال حسن کے پہنچنے میں حانہ کے اس کے راستے میں وہ سری رکافٹیں جو کھڑی کر دی گئی ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ وہاں پر پہنچ پائے گا نہیں پہنچ پائے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا نوٹیفکیشن جاری ہو چکے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک ترقیبی ویڈیو جو آپ کے جناب جو عقیدت ماند ہے پوری دنیا میں اس وقت پائے جاتے ہیں ان کو کہیں بھائی وہاں پر پہنچیں اقرال حسن سے پہلے پہنچیں تو آپ اپنے طور پر جناب ملاقات دے کریں اگر آپ کرتے بھی ہیں یا نہیں بھی کرتے ہمیں تو نہیں پتا آپ کم سے کم ایک دعویٰ تو سامنے لے کر آئیں کہ ہاں بھی میں نے اپنے تائیں یہ کوشش کی ہے میں آج کال تو آپ کو پتا ہے کہ خاکی والوں کی چلتی ہے میں فلان خاکی والے سے ملاؤں فلان کمیشنر سے میں نے بات کی ہے فلان ایم این سے بات کی ہے فلان وزیر سے بات کی ہے تو جناب یہ آپ آپ کے تو گورنر سندھ سے بھی تعلق آتے ہیں تو کوئی بھی بیوروکریٹ ہے جناب وہ ایک اثر رکھتا ہے تو بجائے اس کے کہ ان بیوروکریٹ کے پاس بیٹھ کے ان کو چار شادیوں کے قصے سنا کے فضائل کر کے ان کو صرف انٹرٹین کیا جائے تو جناب کچھ زمداریاں بڑی سنجیدگی کے ساتھ نیبانے والی ہوتی ہیں برائے کرم برائے میربانی جناب آپ کا جو حقیقی رول ہے جو آپ کا پرفیشل رول ہے آپ اس کو ایکٹ کریں